لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دوستو ام میں بلا کسی توقف و تمہید کے ایک انتہائی شگفتہ مزاز خطیب انتہائی موقع خطیب جو الحمدللہ ایک انشاء پرداز بھی ہیں اور ایک اچھے لبو لہجی کے خطیب بھی میری مراد مولانا زفراللہ صاحب فائزی وستاد جامعہ رحمانیہ کاندے ولی سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں مولانا کا وقت بھی بیس منٹ ہے مولانا سے بھی میری بہت دبانا گزارش ہے کہ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں بڑی عادفت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارزال قوامون علی النساء اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام نازم اجلاس فضیلت السیخ عبدالحق سعیدی حفظ اللہ اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما بزلگو اور نوجوان ساتھیو پردہ نشی خواتین اسلام اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور نبی مقرم رسول محتسم پر بے شمار درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہاں کے ان بزلگوں اور باہمت نوجوانوں کو جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کو رچانے اور سجانے میں نہ جانے کتنی محنتیں اور کعویسیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان کی محنتوں اور کعویسوں کو قبول فرمائے اسی طریقے سے وہ حضرات جو دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے ساتھی ساتھ سیرت النبی کانفرنس کے اس اسٹیج سے جو پیغام ہم اور آپ سنیں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بزلگوں اور دوستوں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے جس موضوع پر آج سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے جہیز سماج کا ایک ناسور آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے اسے دیکھ دیکھ کر اور اسے پہ پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و علم کے ایک طفال اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا ہم انسانیت کے چمل میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹہ انسانیت اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے آج انسان انسان سے ڈر رہا ہے انسانیت کے نام سے خوف معلوم ہو رہا ہے انہوں نے شیٹان کو بھی شرمندہ کر دیا ہے بزرگوں اور دوستوں روزانہ ہم اخباروں میں پہتے ہیں کہ آج فلا جگہ پر ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا فلا مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نوبیہی بیوی کو زندہ جلا دیا فلا جگہ پر ایک بھائی کے بہن کو زندہ جلا دیا گیا آخر اس جلتی ہی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور ان ریپورٹ کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا جرم تھے اس کے کیا گناہ تھے اس کے کیا پاپ تھے اس کے جس جرم کے بدلے میں ایک انسان کو زندہ جلا دیا گیا بزرگو اور دوستو قرآن نے کہا رجال و قوامون علی نساء کہ اے لوگو ہم نے تمہیں عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مرد عورت پر سردار ہے اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کی حیثیت ان کی شخصیت ان کی اوقات اور ان کی بسات کو واضح کر دیا ہے فرمایا تمہاری احسیت کیا ہے تمہاری احسیت قوام کی ہے یعنی سردار کی ہے تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے سے اپنی بیوی کو نانو نفتہ اور اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے پیسے کمانا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے پیسے کمانا بازاروں میں جانا فیکٹری چلانا دکانوں پر بیٹھنا یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے تم دنیا سبھال لو یہ عورتیں تمہارے گھر کو سبھال لیتی ہیں تم زمانے سے لگتے رہو یہ عورتیں تمہارے گھر کو جنت بناتی رہتی ہیں الرجال و قوامون علی النساء اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے بوڑھے ماں باپ کے گمگین اور دکھے دل کو کچھ سہارا کر کے آئے کچھ دولت اور کچھ پیسے میں کر کے آئے اسی لئے اسلام نے فرمایا کہ تم پر مہر کا ادا کرنا لازم اور واضح ہے مگر آج شادی اور بیعہ ہمیں مانگنے کا اور جہیز و بارات کا عجیب رسم و عباج ہو گیا ہے آج الٹا لوگ لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بکھاری ہیں تمہارے در کے ہمیں فلانگاری چاہیے فلانسامان چاہیے اور مزید اتنے روپے کیس میں چاہیے وہ تو پہلے زمانے کی بات تھی کہ سائیکل پر اور گھڑے پر شادیا ہو جایا کرتی تھی مگر آج کمپیوٹر نکل گئے ہیں انٹرنیٹ نکل گئے ہیں تو جس طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا اسی طریقے سے آج کی دور میں ہمارے مارڈن فقیروں نے شادی اور بیعہ ہمیں مانگنے والے انسانوں نے ترقی کر لیا ہے آج انہیں سائیکل نہیں موٹر سائیکل چاہیے اور وہ بھی یونیکان اور پلسر یایسی اوچھی دام کی موٹر سائیکل چاہیے آج لوگ کہتے ہیں میں انجینئر ہوں اس لیے موٹر سائیکل سے بھی کام نہیں چلے گا ایک ماروٹی کار چاہیے میں امڈی بی ایس ڈاکٹر ہوں اس لیے اسکارپیو چاہیے اور فنا کمپنی کا پولر اور فرید چاہیے یہ آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے لوگوں کا یہ دستور اور یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائیو شادی کے مانے تو خوشی کے ہوتے ہیں لیکن برے رسم و رواج کی وجہ سے شادی خوشی میں نہیں بلکہ زمی میں تبدیل ہو جاتی ہے آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شخص ساری عمر کماتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی میں پوری عمر کی کمائی کو لٹا دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے آج بہت سے شریف گھرانوں نے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں ماباب ان کے فکر میں گھل رہے ہیں مگر ان کی شادیہ صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ رسم و راک پر خرچ کرنے کے لیے ان غریب ماباب کے پاس روپے اور پیسے نہیں ہیں میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان بنایا سب سے آسان نکاح کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر النکاح ایسرہ ابو داود کتاب النکاح حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سترہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرماتے ہیں سب سے زیادہ خیر و بھلائی کا حامل وہ نکاح ہے جو سب سے آسان ہو جو سب سے آسان ہو سب سے آسان نکاح کو اور سب سے مشکل کام زنا کو بنوایا فرمایا زنا حرام ہے اور نکاح میری سنت ہے ان نکاح من سنتی ہم اس حدیث کو پہتے ہیں پہاتے ہیں خطبوں اور تقریروں میں اس حدیث کو سنتے ہیں اور شادی بیعہ کے دعوت ناموں پر اسے لکھنے میں فقر محسوس کرتے ہیں مگر یہ بہت بڑا عالمیہ ہے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ اس کے باوجود شادی اور بیعہ میں جتنے کام ہوتے ہیں تقریباً سب خلاف سنت ہوتے ہیں جب کی نکاح نبی کی سنت اور سب سے آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا اور اگر جس دنیا کے اندر کوئی نکاح کرنا چاہے منٹوں میں گھنٹوں میں کھام ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص زنا کرنا چاہے اسلام نے اس کی ایسی دردناک شرمناک سکتہ ذیتناک اور عبرتناک سزائیں مقرر کی ہیں کہ اگر ایک زانی کو سرعام و سزا دہ دی جائے تو اس سزا کو دیکھ کر دنیا کاف اٹھے گی دوسرے انسان اور دوسرے نوجوان کو کبھی زنا کرنے کا تصور ہی نہیں ہوگا مگر آج معاشرے میں الٹا ہو گیا نکاح مشکل زنا آسان جو انسان زنا کرنا چاہے بہت آسان سی بات ہے جہاں چاہے زنا کر لے کیوں اس لیے کی بہیائی کے بڑھائی کے بدتاری کے آج ہڈے کھلے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو یہ بہت مشکل سی بات ہے کیونکہ ہموراں پرسم و رواج کی زمجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اگر ان نسم و رواج کی زمجیروں کو ہمارے مرد توڑ بھی دیں تو اللہ رحم کرے ہمارے گھر کی عورتوں پر ساری دنیا کے مرد ایک طرف اور عورتوں کی ہر دھرمی ایک طرف آج یہ عورتیں بھی براد جانا شروع کر دی ہیں عورتوں نے جہیز عورتیں جہیز اور براد کے معاملے میں مردوں سے بھی آگے ہیں اور اس پر براد سے پہلے منگنی اور چھکائی کے موقع پر لڑکی کو دیکھنے کے لیے تین تین چار چار گاریاں بھر کر کے ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں لڑکی دیکھنے جاتی ہیں بتائیے یہ ظلم نہیں ہے یہ لڑکی والے پر ظلم اور ستم نہیں ہے پھر اور کیا ہے اور آگے بڑھو شادی کے موقع پر اگر لڑکیاں سامان کم لے کر کے آتی ہے تو ہمارے گھروں کی عورتیں سناتی ہیں کہ فلا پیٹی میں یہ سامان نہیں ہے وہ سامان لے کر کے نہیں آئی ارے اس عورت سے کہو آج تو عورت ہو کر دوسرے کی بیٹی کو سنا رہی ہے تانے دے رہی ہے کل اگر تیری بیٹی غیروں کے گھر میں گئی اور وہ ظلموں ستم وہ بولیاں اور وہ تانے تشنید تیری بیٹی پر ہوا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گا تیرے جگر پر کیا گزرے گا تیرے دل و دباگ پر کیسے گم اور علمنات ماتم آئیں گے بزرگو اور دوستو ہر انسان کو اپنے اپنے اس واقعے کو سوچنا چاہیے آج ہمارے رسم و رواد دعوت کے طریقے شہانے جوڑے یہ سب جب تک نہیں ہوں گے تب تک شادیاں نہیں ہوں گی آج مالداروں کے چوچرے جن کے گھروں میں حرام سے کمائی گئی دولت ہے جب وہ اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں تو اپنے حرام کی دولت سے انسانیت کا مزاک اڑاتے ہیں اور غریبوں کو یہ کہتے ہیں کہ نکاح آسان نہیں ہے آج جہیز کے غیر معقول اور ہولناک رسم و رواج کی وجہ سے ہندوستانی سماج دل خصوص مسلم سماج اپنی تباہی کی آخری منزلیں ٹھیکر رہا ہے آج اسی جہیز کے برے رسم و رواج کی وجہ سے نہ جانے کتنے غریب ماں باب اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پیلاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں آج اسی جہیز کے برے رسم و رواج کی وجہ سے نہ جانے نہ جانے کتنے گھریں برباد ہو گئے اور نہ جانے کتنی لائکیوں کی زندگی جہندم بن گئی میرے بھائیوں انسان پر جب غریبی آتی ہے بھوک آتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کافتے ہوتوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے چادرے پیکرے کردار بھی بک جاتی ہے تم تو دولت کے پجاری ہو تمہیں کیا معلوم فاکے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے بزرگو دوستو کسی غریب انسان سے پوچھو کی غریبی میں جینے کا لطف کیا ہے کسی دھوکے سے پوچھو کی سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے کسی پیاسے سے پوچھو کی دھوکی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے سے پوچھو کی اس کے گھر میں اس کے دل پر جو چکان ہے اس کی حقیقت کیا ہے کسی غریب اب آپ سے پوچھو کی اس کے گھر میں جو جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور غربت ویفلاس کی وجہ سے جہیز کا سوان نہ دے پانے کی وجہ سے اس کی دلی تکلیف کا عالم کیا ہے آپ اسی جرات سمجھے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کو آسان بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفَعْلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہے دنیا کے لوگوں اے لڑکیوں کے اولیاء اگر تمہارے پاس کوئی ایسا سخص رشتہ لے کر کے آئے تمہاری لڑکی کے لیے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہو یا تمہیں پتا ہو وہ اخلاق والا ہے دیندار ہے متقی ہے نمازی ہے تو پہلی فرصت میں اس دین والے سے اپنے لڑکی کا رشتہ کر دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا اگر تم نے اپنے لڑکی کے لیے دین ویار نہیں بنایا دنیا بنا لیا تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيز تو اس روحِ زمین پر فتنہ فساد رونما ہوگا آج جو اس روحِ زمین پر جنسی بیراہ روی برائی اور فہاشی عام ہیں اس کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج لوگوں نے اپنے لڑکی کے انتخاب کے لیے لڑکے کے انتخاب کے لیے لوگوں نے دین کو میار نہیں بنایا آج ہم لوگ لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا وہ دیندار ہے وہ نمازی ہے مُٹَّقی ہے پریزگار ہے اللہ وارہ ہے ارے محل کی بیچینی سے جھوپڑی کی سکون پیارے ہیں فرمایا تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدل کے سو سال کی زندگی سے بہتر ہے تمہاری بیٹیا محلوں کے اندر تاج محل کے اندر بلڈگو اور محلوں کے اندر اور فلیٹوں کے اندر بھٹ بھٹ کر مرے سسک سسک کر مرے اس سے تو بہتر ہے کی کسی غریب کی جھوپڑی میں انسانیت اور سکون کے ساتھ لے کسی پھٹ پاک پہ اور جھپر پٹیوں میں سکون کی زندگی گزارے لیکن آج ہم لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کون کتنی کار لے کر کے آ رہا ہے کون کتنی گاریاں لے کر کے آ رہا ہے کون کتنا دولت مند ہے کس کے پاس کتنی دھکانے ہیں کتنی فلیٹیں اور بلڈگیں ہیں کون اپنے معاشرے کا اور اپنے علاقے کا مالدار شخص ہے ارے مسلمانوں یہ بھی دیکھ لینا جنازے کے لیے انسان کافی ہیں کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی عرائت ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زرد رنگ کے نشانات دیکھیں احسار دیکھیں تو آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف بتاؤ یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نراض نہیں ہے انہیں انہیں مبارک بات دی اور یہ دعا دی بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا میرے بھائیو صحیح بخاری کی صحیح ترین روایت پر ذرا آپ غور کریں کہ پروش میں حضرتِ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کے سب سے محبوب نبی کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی دیکھا آپ نے نکاح کتنا آسان ہے لیکن آج ہمیں اور آپ کو نکاح کرنا ہے دبائی سے دوست آئیں گے بھنگاروں پلاسٹیک والے سیٹھ آئیں گے نہ جانے کون کون آئے گا تب جا کر کے ہمارا نکاح ہوگا کیا یہ آسان نہیں ہے دو چار لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے آسانی سے نکاح ہو گیا نہیں نہیں جب تک پوری دنیا کے جن شیطان نہیں آئیں گے تب تک ہمارا نکاح نہیں ہوگا ارے مسلمانوں شرم کرو حیاء کرو کہ تجھے اپنے بیٹا بیٹی کے نکاح کے لئے اور خیر کی دعا کے لئے اللہ کا گھر نصیب نہ ہو سکا اور میں اور بھی کہوں گا یہیں پر ہمارے حضرات علماء بھی ان کا بائیکارٹ نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو بائیکارٹ کر دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ ایسے لوگ جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں شریعت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ہم علماء ان کے دشمن ہیں اگر یہ علماء بائیکارٹ کریں ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کریں اگر یہ علماء ان برائیوں کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے تو اور کون کرے گا نبی انبیاء تو پیغمبر دنیا میں تصریف لانے والے نہیں ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبوت کی اس کام کو سنت کی پاسبانی کو شریعت متحرہ کے اس نساب کو ان تمام عظیم ذمہ داریوں کو علماء کو انجام دینا ہے میرے بھائیوں نازم اجلاس کا احسارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم بہت ہو رہا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں گا کہے میرے نوجوانوں آپ کو کھم ہوش آئے گا آپ کب سبھلو گے آپ کے دلوں کے اندر کب جوش پیدا ہوگا کہ سنت کے مذاق اڑانے والوں کو اپنی شہر اور گلیوں سے باہر نکال دو اور یہ تہ دو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ ہمارا کب سے ہو گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے یہ اعلان ہمیں اور آپ کو کہنا ہے اس لیے کہ جہیز ایک ناسور بن چکا ہے اور کینسر کی طرح معاشرے میں فیلتا ہوا چلا جا رہا ہے آج اس جہیز میں نجانے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے آج یہ جہیز نجانے کتنے گھروں کو عباد کرتا ہوا چلا جا رہا ہے ہر کوئی پڑھ رہا ہے یہ آفت اب آفت جہیز کی ناسور بن چکی ہے یہ دولت جہیز کی زندہ جلائی جاتی ہیں لاکھوں کو آریاں دنیا سے ختم کر دو یہ لانت جہیز کی نوجوانوں ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کی مطابق اپنے اپنے گھروں کو عباد کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم